so hello guys welcome back to the channel تو آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے gaming laptop کے بارے میں جو مطلب شاید ہی کسی نے اس کا نام سنو لیکن وہ ابھی تک کا best laptop ہے اس کی price کے حساب سے اگر آپ اس کی price سنوگے تو مطلب ایک طریقے سے price اور specification دونوں ایک طریقے سے vary کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں گیگا وائٹ کی طرف سے GS series کے laptop چونکہ آپ کو مل رہا ہے ابھی sale میں 70,000 کے آس پاس اور guess کرو مطلب اس میں processor کون سا ہوگا تو اس میں processor آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے i7 12 generation مطلب 70,000 کے price point میں آپ کو i7 12 generation والا cpu مل رہا ہے اور graphic card کی بات کروں تو graphic card تو مطلب بھائی صاحب اتنا سب کچھ کیسے دے دیا تو graphic card کی بات کروں تو اس میں graphic card آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے 40,50 6GB کا ddi 6 پہ base مطلب جو کیوں اور fully flashed fully flashed graphic card ہے تو اسیچ کوئی دکھت آنے والی نہیں ہے gaming میں مطلب وچے laptops ہوتے ہیں جن میں کم بہت والے graphic card آپ دے دیتے ہیں لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے build quality کی بات کروں وہ بھی best لب gigabyte آپ نے سنا ہوگا کافی زیادہ مطلب popular ہے ان کے graphic card کو لے کے جو کی اب laptop میں اتر ہی ہے laptop میں مطلب شاید پہلے سے ہے اس کا اتنا کنفرم نہیں ہے لیکن انہیں سارے specs ایک laptop میں اور جو کی 70,000 کے اندر provide کرنا مطلب کافی زیادہ تھوڑا سا عجیب بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ اس price point میں جو laptops آپ کو دوسری company provide کرتی ہیں وہ صرف i5 20th generation تک provide کرتی ہیں اور graphic card بھی 30-60 تک max لیکن اس میں 40-50 graphic card دیکھنے مل رہا اور i7 12th generation تو کیا کچھ cost cutting کری گئی ہے اس laptop میں کیا کچھ specifications ہیں تو آج کس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اور اس کی best buy link میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں تو جرور سے چیک آؤٹ کرنا یہ college students کی ایک طریقے سے مطلب جن کو budget کی تھوڑی سی دکھت رہتی ان کی لیے تو ایک طریقے سے best laptop 70,000 میں مطلب اور کیا چھے سب کچھ دے دیا i7 12 generation اور graphic card بھی دیا اور بات کرتا ہوں اس میں ساری specification کی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ اس screen پہ دیکھ سکتے amazon website پہ یہ آپ کو مل رہا 70,000 990 جس کا نام ہے gigabyte g5 اور اس کے specification کی بات کروں تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا intel i7 12 generation 12 650 edge processor ہے مطلب HX سے تھوڑا سا 16 gb کی ریم دیکھنے کو ملتی ہے 500 gb SSD کے ساتھ اور 6 gb کا graphic card 40 50 2. 0 8 kg مطلب ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں heavier side میں بھی نہیں آتا جو gaming laptops رہتے ہیں وہ 2.5 kilo کے آس پاس query کرتے اور اس میں آپ side میں دیکھ سکتے ایک جو 40 50 graphic card جو کی ایک طریقے سے اس میں آپ کو provide کر رہا DLSS 3 performance مطلب DLSS میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے شاید یہ پہ اوپر لنک آرہی ہوگی تو DLSS مطلب آپ ایک طریقے سے gaming performance میں improvement کرتا ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے extra frames دیکھنے کو ملتے مطلب کوئی ایسے دکھت آنے والے نہیں گیمنگ کرتے ٹائم کافی زیادہ ٹھنڈا کول سا رکھے گا آپ لیپ ٹاپ کو جیسی آپ دیکھ سکتے آپ پرائیس پوائنٹ کے آس پاس آپ کو یہ سب لیپ ٹاپ دیکھنے کو ملتے ایک ایک پوائنٹ جو کی نائنٹی تھاؤزنڈ کا اور گرافک کار اس میں 40 50 120 وٹ کا اور لیکن اس میں پروسیسر آپ کو دیکھنے کو ملتا آئی فائی اور وہ لینوب و لیکن اگر جو پروفیشنل ایڈیٹر ہیں یا پروفیشنل جو بڑے بڑے گیمر ہیں ان کو تھوڑا سا ایک طریقے سے لگے گا کی ریم کی کچھ کمی ہے لیکن وہ آپ چاہو تو آپ گریڈ بھی کروا سکتے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کی لنک میں ایک بیلتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک ساتھ تب تک لیے ساتھ کسی کسی مؤ pasta کسی 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 بس کسی یقی کسی کسی